اصول قرآن و سنت سے ہمارے اقابر نے لکھے ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو پھر خیر ہی خیر ہے اور اگر ان کو چھوڑیں تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شریعت نے لازم کیا کہ ہم ان کو مانیں اور ساتھ طریقہ بھی بتایا کیسے مانیں آج اس طریقے سے کچھ لوگ دستبردار ہو گئے اور وہ بھی جو بظاہر اہلِ سنت کہلواتے ہیں چلو دوسرے تو شروع سے سائٹ پر تھے اور یہ جو اس وقت کا ثانیہ ہے اس وقت کا حادثہ ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اپنا اور سب کا ایمان بچانا ضروری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیتِ اتحار علیہ مردوان کی محبت جب لازم کی اس کا اصول دیا کیا فرمایا یہ لفظ سارے زبانی یاد رکھو اہبو اہلِ بیتِ لِحُبِّ کہ پیار کرو میرے اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے آگے اس کا سبب بیان کیا وہ قبلِ غور ہے وہ کیا ہے فرما میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو ان کی اپنی وجہ سے نہیں میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے ہیں کہ انہیں جو ملا میرے صدقے ملا وہ جو کچھ ہیں میرے صدقے ہیں ان کی شانے تم سے گنی نہیں جا سکیں گی مگر جو ملا میرے صدقے ملا میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو یہ ایک طرف اور ساتھ فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے کیا کہ میرا عاشق تھا تو اس نے میری آل سے بھی پیار کیا اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بھی فرما دیا اللہ اللہ فی اصحابی لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَدًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ فرما صحابہ سے بھی پیار کرنا تو میری وجہ سے کرنا میری وجہ سے میرے صحابہ سے میری وجہ سے پیار کرو قربان جائیں تیری نظر خارزار شب پہ گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی اہلِ بیعتِ اطحار ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی محبت مطلقا نہیں مانی گئی شرط کے ساتھ مانی گئی مطلقا یہ ہے کہ کسی کے رنگ کی وجہ اس سے پیار کیا جائے بسران کسی صحابی کے قد کی وجہ اس سے پیار کیا جائے کسی کے قبیلے کی وجہ اس سے پیار کیا جائے تو سرکار نے فرما ان سب سے پیار کرنا ہے مگر پیار میں وجہ میری ذات کو سامنے رکھنا ہے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اگر سرکار کی ذات کی وجہ سامنے نہ رکھیں اور پیار کریں ان میں سے کسی کے ساتھ تو پھر یا خارجیت بنتی ہے یا ناصبیت بنتی ہے یا رافضیت بنتی ہے اور اگر ان سب سے سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر سنیت بنتی ہے یہ نقطہ تھا کہ ان سے پیار کرنا ہے مگر میری وجہ سے میری وجہ سے اب دیکھو یہ عقیدہ بھی اس امت کے اندر جو ظاہر آپ نے آپ کو امت کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے بھول ہو گئی معاذ اللہ نبوت تو تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھول کے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا یہ درجنوں کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اگر مولا علی کو سرکار کے صدقے مانے تو پھر ایسی باتیں کیوں کریں مولا علی کو بہت کچھ ملا لیکن جو کچھ ملا وہ درے رسول علیہ السلام سے ملا دوسری طرف اگر کوئی شخص حضرت صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت پیار کرتا ہے اور اس میں ذات رسول علیہ السلام کو سامنے نہیں رکھتا جس طرح ناصبی ہے یا خارجی ہے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی جب سرکار کی وجہ سے نہیں کرتا اب ایسا ہو سکے گا کہ حضرت صدق اکبر سے تو کرے مولا علی سے نہ کرے کیونکہ جدا ایک شخص سے پیار کر رہا ہے شریعت کہتی ہے کرنا ہے صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اور فرض ہے مگر کرنا ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہے کیوں تاکہ جب پیار کرے تو پتا چلے کہ جن کے پہلے خلیفے سے لازم ہے ان کے چوتے سے بھی لازم ہے اور جن کے سوسر سے لازم ہے ان کے دمات سے بھی پیار لازم ہے تو جب ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے پیار ہوگا تو پھر اہلِ بیعتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے محبین میں ٹکراؤ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں طرف کی محبت متحد ہوگی اس کا سبب ایک ہے آل کی محبت بھی ذاتِ مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے صحاب کی محبت بھی ذاتِ مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے ان کے جداغانہ کسی اور سبب کی بنیاد پہ نہیں تو پھر یہ جب بھی سچی ہوگی تو دونوں طرف کی ہوگی اور جب بھی سچی ہوگی تو اکٹھی پائی جائے گی اور وہ سینہ جس میں دونوں طرف کی ہو اور اکٹھی پائی جائے اس کا عشقِ رسول کامل ہوتا ہے کیونکہ ذاتِ رسول علیہ السلام کی بنیاد پر اب سرکار تو سواری پہ بیٹھیں تو سواری سے پیار مٹی پہ قدم رکھیں تو اس مٹی پہ سے پیار ہر نسبت سے پیار اور یہ نسبتیں تو پھر عظیم ترین نسبتیں ہیں امنِ عالم بھی اسی میں ہے امنِ معاشرہ بھی اسی میں ہے اس شرط پر جو سرکار نے شریعت میں حکم دیا اس سے اس محبت کو حاصل کیا جائے اور برقرار رکھا جائے اور جب اس سے کوئی ہٹتا ہے تو پھر دنگا فساد ہے پھر لڑائیاں ہیں پھر جگڑے ہیں پھر پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مختلف ممالک میں وہ شام ہو عراق ہو اس طرح وہ سب فتنا فساد اسی بنیاد پر ہے ذاتِ رسول علیہ السلام کو محور بنانے سے ہر مسئلے کا حل ہے اور یہ شروع سے اہلِ سنت و جماعت کا اصول ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ محبت فرض تو ہے مگر ان کی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہلِ بیعتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے